یہ اچھاپ ڈیلکس بائک اور آج میں اس بائک کا میلیج سیٹنگ کرنا والا ہوں گرانک کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی میلیج بہت کم دے رہی ہے تو میلیج چیک کرنے کا طریقہ بس دوستو یہی ہے کہ اسپار پلک کھولیے اور اسپار پلک کو دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی میلیج دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے تو اسی طرح سے میں نے اسپار پلک کھولا ہم زیادہ تر گرانک کے باتوں پر نہیں رہتے ہم اگر دیکھنا چاہیں تو ہمیں ڈیلیکٹ ریجلٹ اسپار پلک کے مدد سے ہی مل جاتی ہے جیسا کہ میں نے یہ اسپار پلک کھول کے رکھا ہے اور اسی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کتنی میلیج دے رہی ہے پیٹرو زیادہ لے رہا ہے یا کم لے رہا ہے تو دیکھیں یہ میں نے کھول کے رکھا ہے تو یہاں پہ ساپ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ جو اسپار پلک ہے پورا بلیک سموک ٹائپ کا یہ دھوان بنا پڑا اس کے اوپر اور جب یہ بلیک سموک بلیک دھوان اس پہ پڑا ہوا رہے گا یہ بلکل سوخا رہتا ہے جب پیٹرو زیادہ کھاتا ہے تو یہ حصہ سوخا رہے گا اور بلیک کالا دھوان رہے گا پڑا ہوا تو یہاں پہ یہ کالا دھوان جیسا بنا ہوا اور یہ سوخا ہے اگر یہ گیلا رہے اور اس پہ جمع ہوا رہے کافی دنوں کا اگر آپ کو لگے کہ یہ پرانا اس کے اوپر جمع ہوا ہے تو وہ ہوتا ہے موبیل ایل کا موبیل ایل جو گاڑی دھوان مارتا ہے جو وائٹ سموک دیتا ہے سفید دھوان دیتا ہے سلنسر کے جیلی سے جس کے انجن سے اوائل کم ہوتا ہے تو وہ جو اوائل ہوتا ہے وہ جل کے ہیڈ پر جلنے کے بعد یہاں پہ وہ جم جاتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوا اسے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس ٹائم میں پتا چلے گی کہ گاڑی میلیج نہیں دی رہی تو وہ اصل چیز نہیں ہے دوستو میلیج تب پتا چلتا ہے جب پلک ہم ساف کر کے لگائیں گے اور جب یعنی کہ انجن کا صحیح کنڈیسن میں رہے گی دھوان نہیں مارے گی وائٹ سموک کی انجن سے اوائل کم نہیں ہوگا تب ہی ہم صحیح پکڑ کر پائیں گے کہ میلیج دیر یا نہیں دی رہی ہے تو اس طریقے سے یہ گاڑی پہلے اس کا کام ہو چکا ہے انجن کا کام ہوا ہے اور گاڑی یہ دھوان نہیں مار رہی ہے سفید والی اور ابھی جو ہم دیکھ پا رہی ہے یہ پلک کھول کر تو یہ پلک بلیک سموک جیسا ہے تو اس سے ساف پتا چل جاتا ہے کہ یہ گاڑی کافی زیادہ پیٹرول پی رہی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کہ گاڑی کو چوک میں چلایا ہو اور چوک میں چلانے سے پیٹرول زیادہ پینے لگتا ہے تو چلی جانتے ہیں دوستو اسے صحیح کیسے کرنا ہے ہمیں اس کے لیے کیا کیا فوғ کرنا پڑے گا کیا کیا صحیح کرنا ہوگا تو سب سے پہلے تو جر turn Deutschland کو ساپ کریں گے اس پارپولگ کو ساپ کر کے ہی ہم اس کے اندر لگائیں گے آپ کو لگتا کہ یہ سپارپولگ کافی پرانا ہے اور یہ پارٹ ہے جل کے مطلب کافی پتلا ہو چکا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جتنی موٹائی ابھی ہے یہ خریصہ نیائی ہے یہ زیادہ دن نہیں چلا ہو سکتا ہے کہ دو منہ یا چار منہ ہوا ہو لیکن یہ نیا ہے بھی اور یہ کافی پرانی ہو جاتی ہے چار سال پانچ سال تو ایسے میں اگر یہ زیادہ گھیج جاتا ہے چلتے چلتے جل جاتی ہے تو اسے آپ کو چینج کر دینا چاہیے اور یہ نیچے والا پارٹ بھی اگر دیکھیں گے یہ بلیک والا تو یہ بھی بہت چلتے چلتے یہ جل کے چھوٹا ہو جاتا ہے تو اگر یہ پرانا پلک آپ کو لگے دیکھنے میں تو پلک کو چینج کر دیئے اگر آپ کو لگے گے نیا پلک ہے اور اوروجینل ہے جنوین ہے تو پھر یہ ساپ کر کے لگا دیجئے تو میں اسی ساپ کر کے لگا ہوں ہاں ہمیں یہاں پر اینجن وائل دہیں کہ اپنی ضرورت نہیں ہے ہم اس کے اندر انجنوائل نہیں دہیں گے اور صرف اسے ساپ کر کے mieux ہم لگا اگر چلو میں یہ لائب کر کے دکھاتا ہوں اور میں آپ کو جو مائلے سیٹ کر کے دکھاؤں گا یہ کہومی تیکو میٹر کے جاریے سے ہمارے پاس پلس انجن ٹیکومیٹر ہے اسی کے جدے سے ہم اس کا سیٹ کریں گے کیونکہ اس سے کافی حد تک میں نے دیکھا ہے کہ اس سے اچھی سیٹنگ ہوتی ہے صحیح جگہ پہ ایر اس کو سیٹ ہوتی ہے کیونکہ دیکھئے ہم جو جہاں پہ کام کرتے ہیں یہاں پہ روڈ ہوتی ہے یہاں پہ گاڑیاں ہمیشہ چلتی رہتی ہے اور اس کے آواز کے وجہ سے ہم یہاں انجن کے آواز صحیح طریقے سے پکڑ نہیں پاتے ہیں کہ انجن کے آواز کہاں پہ صحیح ہو رہی ہے کہاں پہ زیادہ بن رہا ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ ٹیکومیٹر سے ہمیں ساتھ پتہ جل جاتا ہے کہ انجن کا سپیٹ کہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے انجن سپیٹ خود یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں چھوڑ دینا ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس یہ نہیں رہے گی تو ہم کیا کریں گے اندازہ ہی سیٹ کریں گے تو اندازہ جہاں بھی آپ کو سیٹ کرنا ہے تو آپ کے سونے جگہ پہ لے جائے جہاں پہ کوئی باہری آواز نہ آئے تو یہاں پہ باہری آواز آئے اسی لئے میں اس کی جلیس سے سیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو ہم نے اس پلک کو ساپ کیا اور اب بلکل اچھی تھا اس کے اوپر جتنا بھی دعا تھا وہ میں نے ساپ کر دیا اس کا لچوار کی مدد سے دیکھیں اب میں اس پلک کو لگاؤں گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ایئر فیلٹر اس کا کھولنا ہے ایئر فیلٹر کھولا اور ایئر فیلٹر میں دیکھ پا ہوں کہ ایئر فیلٹر بہت زیادہ گندہ ہے تو ایسا نہیں کہ صرف ایئر فیلٹر بدل دیں گے تو اس کی مائلش ٹھیک ہو جائے گی اس کے لئے اور بھی کچھ کام کرنا ہوگا یہ سٹیل بٹ کمپنی کا فیلٹر ہے یہ بلکل جینوین ہے اوریجنل ہے اس فیلٹر کو ہم لگائیں گے تو ہم نے اس کا ایئر فیلٹر کھولا تو اس کے ایئر فیلٹر بلکل خراب تھا تو میں نے چینج کر دیا اب ہم کیا کریں گے اس کا ایئر فیلٹر سیٹنگ کریں اس ایئر فیلٹر کے مدد سے یہاں پہ کارو بیٹر میں ایسا سیسٹم ہوتا ہے جو ہم یہاں سے ایئر فیلٹر کو سیٹ کر سکتے ہیں مائلش کو سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دو اسکرو اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک جو اسکرو ملتا ہے یہ ہوتا ہے ایئر ارپیوم اسکرو جو انجن کی چال کو کم یا زیادہ کرنے بھی مدد کرتا ہے اگر گاڑی بند ہو رہی ہے تو یہاں سے اگر اسے ٹائٹ کریں گے تو اس کی چال بڑھ جائے گی اگر اسے ہم نوچ کریں گے تو اس کی چال کم ہو جائے گی اسے ہم اگر اس طریقے سے ٹائٹ کریں گے تو اس کی سپیڈ بڑھے گی انجن کی کیونکہ یہ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کا جو ایکسیلیٹر ہو جائے جو تھروٹل ہوتا ہے ہم جو ایکسیلیٹر کھیچتے ہیں وہ اوپر کیوں اور اٹھ جاتی ہے ایک طرف سے وہ کھیچا جاتا ہے اسی لئے انجن کا سپیڈ بڑھ جاتا ہے میں آپ کو اس لئے باریکی سے سمجھا رہا ہوں کیوں ہو سکتا ہے آپ نئے کسٹمار ہوں ہمارے لئے جو آپ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو پرانا ہمارے سسکرائبر ہے وہ تو بہت سارے ویڈیو اس نے دیکھا ہے اس سے پتا بھی ہے ہمارے جو ویڈیو ہوتی ہے گرانک اور میکنک سکھنے والے دونوں دیکھتے ہیں اس لئے میں آپ کو باریکی سے سمجھانا چاہوں گا کہ اس سے اگر ٹائٹ کریں گے تو یہ انجن کی سپیڈ بڑھے گی تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اسے ہم تین روڈ ماریں گے تین روڈ کو جس طریقے سے مارنا ہے یہ دیکھیں ایک ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ تین ہو گیا اس طریقے سے ہمیں تین روڈ جب ہم ماریں گے اسے انجن کی سپیڈ چار ہیئر کے آرپیم میں آ جاتی ہے اس پیڈ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ہم مائلیج کو سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو آپ سائیڈ میں دیکھ پا رہے ہیں یہ والا ہوتا ہے ایئر سکرو اسے ہم ایئر سکرو بولتے ہیں تھوڑا نجدیک سے بھی آپ کو دکھا دوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایئر کو سیٹ کیا جاتا ہے انجن کی یہاں سے جو ایئر فیلٹر سے جو ہوا کھیچا جاتا ہے یہ پیسٹن جب ہوا کھیچتا ہے اندر سے کمپریسر کے جریے سے تو اسی ایئر سکرو کے جریے سے ہوا اس ڈھکن میں آتا ہے جب ہم اس سکرو کو ٹائٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا اندر کیور کم جاتی ہے اور پیٹرول کی سفلائی زیادہ ہونے لگتی ہے اور جب اسے ہم لوج کریں گے تو ہوا اس کے اندر زیادہ جائے گی اور پیٹرول کی سفلائی کم ہوگی اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کافی زیادہ لوچ کر دیں گے تو ہوا زیادہ اور پیٹرول کم جائے گی تو اسے کیا ہوتا ہے کہ گاڑی دم لینے لگتا ہے گاڑی سپیڈ کمی آ جاتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ ہے کہ صحیح جگہ پر ہمیں سیٹ کرنا صحیح جگہ پر سیٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا صحیح جگہ پر کچھ اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اسے آپ کو تین رون لینا ہے تو تیس سے چالیس کی سپیڈ آ جائے گی مانکہ جو آپ کے پاس یہ ٹیکو میٹر نہیں ہے ٹیکو میٹر کو تو سبھی کے پاس نہیں ہوتی ہے سبھی میکنک کے پاس بھی نہیں ہے اور کسٹمر بھی اسے نہیں رہی سکتے ہیں اسے تین رون اگر آپ دیں گے تو تیس سے چالیس کی سپیڈ بڑھ جائے گی انجر کی سپیڈ اتنا ہو جو آپ سائے سکے اور گاڑی رکھ سکے ایسا نہیں کی تھر تھرہنے لگے گاڑی گر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے کتنا کرنے کے بعد اب کیا کریں گے اسے اسے تو یہ قریب قریب جب ہم اسے لوج کریں گے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ تین رون میں یہ ایمیلے سیڑ ہو جاتی ہے لیکن آپ کو ٹیکو میٹر کی جدی سے دیکھنا ہے جہاں پہ اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم چھوڑتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے کیا کریں کھول کر دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کے اندر کارون بنا ہو تو وہ ہم ساف کریں گے دیکھیں یہ جو کارون بنا پڑا ہے اسے ہمیں ساف کرنا ہوگا لگاتے ہیں یہ فول ٹائٹ کیا ایک دو یہ تین ہو گئی ہاپ رون کو ایک رون بولتے ہیں اب ہم گاڑے کو اسٹارٹ کریں گے ٹیکو میٹر کے دریجے سے ہمارے شیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے شر Two ہمارے شر ہمارے شر ہمارے شر ہمارے شر گاڑی کا سپیڈ ہے سپیڈ یہ تیرہ سو ستر پہ ہے ہم نے اس میں کوئی وائر نہیں لگایا یہ پلس کمپنی یہ اوپاما کمپنی کا ٹیکو میٹر ہوتا ہے اگر آپ اسے لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی نیچر ڈسکرپسن میں لنک ملے گی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اب ہم یہاں سے اس کے سپیٹ کو بڑھائیں گے جب اس سپیٹ کو بڑھائیں گے تو میٹر بھی سپیٹ میٹر سے بھی بڑھے گی پہلے میں نے ہمیں ایک چیز اور بھی دیکھا اس کے میں ایک پرولم یہ ہے کہ اس کا جو ایکسیلیٹر کیبل ہے وہ صحیح دیکھ سے کام نہیں کر پا رہا جب ہم اس کے چال کو بڑھاتے ہیں تو چال جلدی سے بڑھتا نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو کیبل ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہم کیبل بھی چینج کریں گے تب ہی یہ میلے سیٹ اپائے گی ورنہ نہیں ہوگی اس کے وجہ سے بھی پیٹرول زیادہ لیتا ہے کیبل کے وجہ سے یہ جو ایکسیلیٹر کیبل ہے دوستو بہت زیادہ بھاری لگ رہا ہے ان کے وجہ سے بھی پیٹرول زیادہ پیتا ہے یہاں سے اس کا جو کیبل ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کٹ چکا ہے دھیان دے گار اس طرح کی پرولم ہو آپ کی بھائیٹ میں بھی یہ سب چیز آپ کو چیک کرنا ہوگا یہ فیلٹر ایکسیلیٹر کیبل خاص کر کے یہ دو چیز آپ کو چیک کرنا چاہیے اور یہ ہمارا پاس کیبل ہے اسے ہم چینج کر کے پید آپ کو دکھاتے ہیں اگر ہم اس پشٹن کے اوپر دھیان دیں گے سرائٹ پشٹن کے اوپر یہ بھی دیکھیں یہاں پہ بہت سارا کاربن ہے اسے بھی ہم تھوڑا سفائی کریں گے پیٹرول کے مدد سے ہم نے اس کا سکتے لگا دیا آپ کو مائلے سیٹ کر کے دکھاتا ہوں گڑی شاڑ مار کیک مار کیک گڑی شاڑی 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 شاڑیش موسیقی 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 موسیقی